بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج ہم گاؤں میں وجود ہیں اور یہاں پر ہمارا ایک درخت ہے جسے یہاں کی زبان میں درنی کہتے ہیں اس کے ساتھ درننے پڑھتے ہیں جو کہ وائلڈ انار ہے یا وائلڈ پومگرنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے اور اس کے جو استعمالات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کو اگلا جو ماں ہے سپٹیمر کا اس میں اس کو اتارا جائے گا اور اس کے دانیں نکالے جائیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور اسے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک جو ہے وہ یہ درنی اتارا ہے یا انار میں نے اتارا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی صحیح طرح پکا نہیں ہے یہ لال ہو جائے گا جس طرح انار ہوتا ہے مگر انار تو میٹھا ہوتا ہے یہ میٹھا نہیں ہوتا اس میں کھٹاس ہوتی ہے مگر یہ بہت مفید ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس کو نکال کے اس کے دانے اس کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے چٹرنی کے اندر اس کو پھر استعمال کرتے ہیں پکوڑوں کے اندر بہت ہی لذیز شاندار پکوڑے اس سے بنتے ہیں اور وہی بیسن کے پکوڑے اور اس میں ناردانہ آپ جو ہے وہ انگریڈینٹ کے طور پر ڈالتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کو گرمیوں میں آپ مدب اتحال کا سٹاک کیا وہ لوگ گر میں رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں گوہوں میں ہر گر میں تقریباً کلو ڈیڑھ کلو موجود ہوتا ہے ہر گر میں اس کی اپنے درخت نہیں ہیں وہ دوسروں سے لے لیتا ہے یہ پاندرہ سو سے پاندرہ سو سے دو ہزار روپیا کلو جو ہے وہ بکتا ہے اور پھر اسے کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ شربت کے طور پر استعمال کرتے ہیں یہ آواز یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے انٹی کینسر ہوتا ہے اور یہ یورین کی بہت سے بیماریوں کو جو ہے وہ دور کرتا ہے اور اس کے بہت سے میڈیکلی ہوائد ہیں امید ہے آپ لوگ ضرور اس کو استعمال کریں گے اور اس کے بارے میں مزید جو ہے وہ جانیں گے ہم مزید بھی آپ سے اس کے معلومات شیئر کرتے رہیں گے بہت شکریہ